ایچھے کھڑا کرو اس کو جلدی اس کے امامہ کدھر ہے ہاں زیادہ ایک تپٹ رکھت دو اس کو کوئی نر کا بچہ ہے ادھر ہے صوفی شاب شاب اٹھو کرو جاؤ اللہ صبر کرو یار تم لوگوں کا علاج کرنا پڑے گا ابھی میں کروا ان لوگ اب بات میں مجبور ہو گیا ہوں باتوں سے مانتے ہی نہیں ہو تم لوگ ٹھیک ہے نا تو اب جو نوٹ کے ذریعے سونا خریدے گا ڈنڈلی آئیے در جلدی سبر کرو تمہیں میں بتاؤں میری شرافت سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہو تم لوگ یہ ایک شرارتی بیٹھا ہے جالی کی ٹوپی میں یہ سامنے بیٹھا ہوئے ہاں اس کو کھڑا کرو اس کو لگاؤ دس رنڈے لگاؤ اس کو یاد کرے شابہ تمہیں پتہ چلے ہم مزاق کرتے ہیں کیا یہ وہ بدبخت آدمی ہے جو سندت رسول کا منکر ہے شکر کرو ہم تجھے کفر کی طرف نہیں لے کے جا رہے لگا عبداللہ اس کو ایسا لگاؤ کہ مزا جائے ہاں شابش یہ ہوئی نا بات بالکل تا تب چپت ہو لگی سبرو کا تمہیں مزاق لگتا ہے جو میں باتیں کرتا ہوں یہ حضرت والی صاحب کی سنت تیاج یہ بھی عمل ہو گیا انشاءاللہ آگے بھی ہوگا کہ کلاس کے دوران نے جلالت کو بلائے اور حد نافذ ہو گئی سمجھو میں بات یہ ہے طریقہ اس کا جی چھوڑو اس کو جو کیا کر رہے ہیں میری بات سنو عبداللہ یہ دس دنڈے تو یہ نہیں چھوڑ سکتا اب تو یہ تو ہماری مرضی ہے کہ تم پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے ابھی تو تم ہمارے اختیار میں ہو نا باہر نکلو پھر نہیں پڑھو عبداللہ اس کو لے کے جاؤ دفتر نظامت میں ان کو بتا دو کہ اس طریقے سے یہ چل رہا ہے ذرا اس کا علاج کر لے ہاں لے جاؤ اس کو لے جاؤ ہاتھ لگا ہے نا تو پھر میں دیکھتا ہوں اس کو شابہ چلو اور ناظم صاحب کو بولو نشان عبرت بنائیں اس کو اچھا جی ٹھیک ہے تو چھوڑو نا یار یہ بدبخت آدمی ہے تم لوگ اس کے پیچھے لگے ہو یہ طالب علم نے جس طریقے سے بدتمیزی کی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو تمام زندگی زلیل کر دے آمین بولو تم لوگ کیسے بغیرت لوگ اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی زندگی کو کتے سے بتر کر دے آمین اور اللہ تعالیٰ اس قسم کے گندے لوگوں سے ہمیں اور تمام لوگوں کو محفوظ رکھے آمین اس سے اللہ اللہ دے رہم دے گا آمین 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 آمین